جنت کا انسان کیسا ہوتا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تفسیل سے بیان کرتی ہے اب جنتی انسان کی طرح ہم دنیا میں اگر کوشش کر کے اپنے آپ کو بنانا چاہیں تو ہم اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتدا فرمائی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّن ایک دوسری جگہ میں بھی اِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَخَابِلٍ یہاں ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّن تَجْرِهِم مِنْ تَحْقِلِهِم مُلْا نَارِ مُخْتَلِف جگہوں پہ دنیا میں اگر ہم ایک تقابلی جائزہ لے لیں سمجھنے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تین بڑی مخلوقات ہیں ایک فرشتے ہیں فرشتے سراپا خیر ہیں ان کے اندر شر کا کوئی مادہ نہیں ان کی سوچ ان کا عمل شر کی طرف جاہی نہیں سکتا اس کے مقابلے میں یہ ہے اندیدہ مخلوق نہ دکھنے والی آسمانی مخلوق ایک دوسری مخلوق نہ دکھنے والی ایک مخلوق جنات ہے جنات آنکھ سے پیدا ہے اندہ تعالیٰ نے انہیں بھی پیدا کیا ہے وہ بھی مکلف ہے لیکن اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے لیکن خیر کی مقابلے میں ان کے اندر شر غالب ہے اسی لئے قرآن کریم کی اکثر آیات میں جنات کو شیعتین بھی کہا گئے ہیں اس لئے کہ ان کے اندر شر غالب ہے ایک حضرت انسان ہے حضرت انسان اگر دیکھا جائے تو دو چیزوں سے مرقب ہے روح ہے روح آسمانی ہے جسم ہے مٹی سے بنا ہے مٹی سے بنیوی چیز ظاہر ہے کہ جو مٹی کی کمزوریاں ہیں وہ ہمارے اندر ظاہر ہے کہ وہ موجود ہوں گی اس لئے کہ جس مادتے سے میں پیدا ہوں اس مادتے کے اسراب کا مجھ میں ہونا یہ کتری عمر ہے روح اللہ کی صفت ہے روحانی صفات بھی ہے مجھ میں آسمانی صفات بھی مجھ میں ہے اور زمین کی زمین سے چھٹکے بنا ہوں مٹی سے بنا ہوں لہذا مٹی کی کمزوریاں بھی ہیں مجھ میں اور دنیا کے حوالے سے اگر ہم ایک چیز دیکھیں تو یہاں روح کا اثر انسان کی زندگی پہ غالب نہیں ہے جسم کا اثر غالب ہے ہونا یہ چاہیے اینک صاحب کہ انسان جنات کی طرح ہمارا شر ہمارے خیر پہ غالب ہوتا لیکن اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے فطری طور پر ہر انسان کو خیر پسند بنایا ہے شر پسند نہیں بنایا ہے ہر انسان فطری طور پر چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں اللہ تعالی نے اس کے اندر خیر کو شر کی مقابل میں غالب رکھا ہے یعنی ہر انسان اپنے اندر خیر لیا ہوا ہے شر کی پر نہیں جاتا اللہ یہ کہ شر کو اس کے سامنے خیر بنا کے پیش کر دیا جائے ٹھیک ہے اب یہ تو میں دنیا میں ہوں میرے لئے بہت سی کمزوری ہے چونکہ میں مٹی سے بنا ہوں مٹی سے ہونے کی وجہ سے مجھ میں بہت سی کمزوری ہے مجھ میں حسب ہے حسب ختم کرنے کے لئے مجھے مقابلہ کرنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتا ہے مجھ میں عداوت بھی ہے مجھ میں بہت سی کمزوریاں دوسروں کو آدم پرداش نہ کرنے کی یہ مجھ میں دیں یہ کمزوریاں دیں دوسروں کے عیبت کرنا دوسروں کے الزام تراشی کرنا آئے رہا کریں یہ ساری کمزوریاں مجھ میں ہیں اگرچہ قابل اصلاح ہے اگرچہ قابل اصلاح ہے لیکن چونکہ میں مٹی سے بنا ہوں جیادہ یہ چیزیں مجھ میں ہیں ان کا مجھے حاسد کا مجھے مقابلہ کرنا پڑتا ہے کیمے کا مجھے مقابلہ کرنا پڑتا ہے دشمنی کا مجھے مقابلہ کرنا پڑتا ہے دوسری یہ ساری جیزیں یہ تو دنیا میں ہیں مجھ میں لیکن جب میں جنت میں جاؤں گا تو اپنی ان کمزوریوں کے ساتھ میں نہیں جاؤں گا ان کمزوریوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے جیسے فرشتوں کو سراپا خیر بنایا جب اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو جنت میں بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پہلے صفائی کر دے گا صفائی کے اندر جو اس کے اندر جو مادی حوالے سے فطری حوالے سے جو مٹی سے بنا ہوا انسان وہ اپنے اندر جو فطری کمزوریاں لیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ وہ ساری کمزوریاں اس کے اندر سے ختم کر دے گا جب ختم کر دے گا تو یہ انسان فرشتے کی طرح سراپا خیر بن جائے گا پھر اس کے اندر حسد نہیں ہوگا کیونکہ اتنی بڑی جنت میں اتنی چھوٹی سی جنت یہ نہیں ہوگا اس کا اتنا بڑا درجہ میرا اتنا چھوٹا درجہ ہے یہ حسد پیدا نہیں ہوگا نکینہ ہوگا اپنے بھائی کا بہت بڑا درجہ دکھا چھوٹے بڑے بھائی کا چھوٹا درجہ چھوٹے بھائی کا بہت بڑا درجہ یہ جنت میں ملازم کا بہت بڑا درجہ جو یہاں پہ خود استاذ تھا بڑا تھا اس کا چھوٹا درجہ اگر دنیا کے حوالے سے ہم دیکھ لیں تو حسد ہونا فطری ہے حسد ہونا فطری جو میرا ماتا تھا آج وہ سب سے اوپر چلا گیا لیکن آخرت میں یہ درجات کا اوپر ریچ ہونا اس کی وجہ سے جنتیوں کے دل میں قدورت پیدا نہیں ہوگی جنتیوں کے دل میں دوسرے کے لیے حسد پیدا نہیں ہوگا اسی طرح دنیا سے جو دشمنیاں ہم لے کے گئے ہیں وہ سب کی معافی طلافی ہو جائے گی دنیا میں دوسرے کے لیے قدورت تھی ایک دوسرے کے لیے برا سوچا تھا مجھے آپ سے گلا تھا آپ کو مجھ سے گلا تھا یہ سارے گلے شک میں اللہ تعالیٰ اس کا جو اندر اندر تو یہ کمزوری والا ماندہ ہے نا اللہ اس کو نکال کہیں دے گا اس کو قرآن نے کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِل سینوں کے اندر ظاہر دل ہے نزا کے معنی ہوتے ہیں کھینچ کے دلائے ہیں غی کا مطلب ہوتا ہے الحقد القامل جو چھپی ہوئی برائیاں انسان کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اسے نکال دے گا یہ خود سے نہیں نکلے گی وہ اللہ نکال دے گا یعنی جس طرح دنیا میں انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم ہو سکتا ہے انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم ہو سکتا ہے اگر صاف ترین ہستیاں ہیں معصوم ہستیاں تو صرف انبیاء کی صحابہ اکرام رضواناللہ علیم اجمعین بھی معصوم نہیں محفوظ ہیں معصوم ہستیاں صرف لیکن یہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سب معصوم ہو جائیں گے یعنی گناہ گناہ کا ارتکاب کیا گناہ کا تصور بھی ان سے نہیں ہوگا گناہ کا ارتکاب کیا گناہ کا تصور بھی نہیں ہوگا یعنی سراپہ خیر ہی ہوگا وہاں پہ ایک دوسرے کے جیسے غیبت کا ہونا ظاہر ہے کہ جب اندر حسد نہیں ہوگا اندر دشمن ہی نہیں ہوگی اندر کینا نہیں ہوگا اندر عدم برداشت نہیں ہوگا تو پھر ایک دوسرے کی غیبت بھی نہیں ہوگی ایک وہ الزام تراشی بھی نہیں ہوگی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے جھگڑے بھی نہیں ہوں گے آپس میں لڑائیاں بھی نہیں ہوں گی آپس میں دشمنیاں بھی نہیں ہوں گی آپس میں مقابلے بھی نہیں ہوں گے یہ کچھ نہیں ہوں گے اخواناً کیا؟ جیسے گھر میں بھائی بہنیں آپس میں جس طرح رہتے ہیں اخواناً برابر کی بنیاد پر بھائی بہن بن کے بھائی بھائی بن کے جنت میں رہے ہیں